بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹایا پری راجہ مہدی علی خان ننی شہلہ ایک دن اپنے گولیوں کے لیے چائد نہ رہی تھی کہ یقائب اس کے گھر پہ دروازے پر دستک ہوئی شہلہ نے خیال کیا کہ اس کی کوئی سہیلی اس سے ملنے آئی ہوگی لیکن جب اس نے دروازہ کولا تو دیکھا کہ ایک عورت اپنے تین بچوں کو گود میں لیے پڑی ہے اس عورت کے بازوں کے ساتھ ساتھ رنگ کی خوبصورت پر بھی لگے تھے اور ماتھے پر ایک ستارہ جب انگاہ رہا تھا اور لباس تو ایسا تھا جیسے ٹکلی کے پروں کا بنا ہوتا ہے شہلہ اسے ملنے آتا دیکھ کر کہنے لگی آپ کون ہیں عورت بولی میں ستارہ پری ہوں شہلہ نے کچھا آپ کو کیا کام ہے ستارہ پری بولی جرہا مجھے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دو شہلہ کہنے لگی گھر میں آ کر کیا کریں گی ستارہ پری بولی اپنے دچوں کو تمہارے گوزر خانے میں نہلاؤں گی شہلہ نے جو آتی ہے اچھا آ جائے اور اپنے دچوں کو نہلالے اب پری اپنے دچوں کو گوزر خانے میں نہلانے لگی اور شہلہ نے خوبصورت مہمان کو پیتوازو کرنے کے لیے دور کر بازار سے بسکر لینے چلی گئی باپیس آئی تو دیکھا کہ ایک ایک خوبصورت مہمان غائب ہے لیکن وہ سرحانہ ہشتوں سے مہک رہا ہے شہلہ نے حیرت سے خوبصورت میں ایدہ ایدہ نظر دھونائی تو دیکھا کہ پری اپنا ایک خوبصورت دستانہ ایگنی پر بھول گئی ہے دستانہ جہاں پیارا تھا اسے دیکھتے ہی شہلہ کے موز سے مارے خوشی کے ایک کیف نکر گئی اس نے دور کر اسے پہن لیا دستانہ پہنتے ہی وہ ایک اور ہی دنیا میں پہنچتے اس نے دکھا کہ وہ بھولائی کے ایک بہار پر کھڑی ہے جس سے دور کی ندیاں نیچے کی طرف بہر رہی ہیں بہار پر چاندی کے چھوٹے چھوٹے چمچے بھی بکھرے تھے شہلہ نے ایک چمچہ اٹھا دیا اور بھولائی کے پہاروں کی مزادہ چھوٹیاں کھانے رہی بھولائی کھانے کے بعد اسے چیاس محسوس ہوئی تو وہ نیچے اٹھر آئی دودھ کے ندیوں کی کنارے مصری کے کھڑوڑے رکھے تھے ایک کھڑوڑا ندی کے دودھ سے بھر کر اس نے دیا اور چراغے بڑی ہر طرف باغ بھی باغ میں در آ رہے تھے جن میں رنگ برنگ کی شردت کی خوارے تھے خواروں کے ہوسکے کناروں پر زموت کے چھوٹے چھوٹے گلاس رکھے تھے اس نے ایک خوارے سے شردت کا ایک گلاس دیا پھر دوسرے خوارے سے چھوٹے دوسرے خوارے سے کیونکہ ہر خوارے کی شردت کا مزہ نہیں آتا اس کے بعد شیالہ نے باپ کو بور سے دیکھنا شروع کیا معلوم ہوا کہ اس میں چہکنے والے پنچھے گی مٹھائی تھی ہیں ایک کوئل اور ایک پلپل شیالہ نے پکڑ کر کھا کر آگے بڑی آگے ایک بڑا خود فورت بازار آ گیا جس میں ہر طرف پریاں ہی پریاں نظر آ رہی تھی شیالہ ان میں جھاگو تھی اور بازار کا تماشا دیکھنے رہی دکانوں پر بڑی عجیب چیزیں بھی کر رہی تھی رنگ برنگ پھول ٹپلیاں ستارے مٹی نبنے والے پنچھی گلدان مربے چاکلے اور ترہ ترہ کی کھلونیں یکا یک شیالہ کو اس تارہ پری اپنے بچوں کے ساتھ ایک دکان پر کھڑی نظر آئی وہ ایک دکان سے اپنے بچوں پر یہ نرکس کی چھوٹ چھوٹ چھوٹا رہی تھی شیالہ چھوٹا کر بھولی ستارہ پری دکاندار کی کھوٹوں چھوٹا رہی ہو ستارہ پری نے ملک کر اس کی طرف دیکھا اور مشکرہ کا دولی شیالہ میرے گریب آؤ جب شیالہ اس کے پاس آئی تو ستارہ پری نے اس کے آنکھوں سے اپنے نرم نرم ہاتھ رکھ دیئے اور دولی شیالہ جو کچھ دیکھ رہی ہوں نہ دیکھو جو کچھ سوچ رہی ہوں نہ سوچو جو کچھ دیکھ چکی ہو بھول جاؤں اس کے بعد ستارہ پری نے زور سے ایک خوبصورت گہکہ لگایا اور اپنے نرم نرم ہاتھ شیالہ کے آنکھوں سے ہٹا لئے شیالہ ڈھر گئے اس نے آنکھیں تھار پھائے کر چاروں ترک دیکھنا شروع کیا اب وہاں کچھ بھی نہ تھا وہ اپنی دستر پہ لے دی تھی اس کے بھئیہ کا سفیر مورگا ککڑوں کنوں ککڑوں کنوں کر رہا تھا آسمان پر سوو کا ستارہ اس کے طرف دیکھ کر شرارت سے مسکرہ آ رہا تھا